سبسکرائب کریں وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجْمَعِينَ اما بعد فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَا نَبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِيهِ وَسَلَّمُ سَدَقَ رَسُلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم معزز علماء اکرام محترم شہرہ اسلام کم کرو بالخصوص شاید مسئلہ اعلیٰ حضرت محبت گرانی حضرت عصد اکبان صاحب شاید اسلام محبت گرامی جنابی دندر شاید صاحب جنابی شہنواز حسان صاحب اور کون ہیں شاید اور کون ہیں یعنی اتنے ہیں کہ ہمیں نام خود یاد نہیں رات تو دو بچ چکے ہیں تھوڑی اور کم کرو کان سیف رہے تو سب سکر رہے ہیں بہت میں بھی غور سے سن رہا تھا ایک ایک آدمی نعرہ لگا رہا تھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آخر کیا وجہ ہے کہ ہر گلی میں نعرہ یا حسین یہ بات سمجھ میں آئے گی قیامت کے دن اس لیے کہ جو قوم مرنے کے بعد منقبت سننے کی آدھی ہو اور پوری زندگی برائیوں کا پٹارہ پڑتی ہو اس قوم کی نسلوں کی تاریخ کوئی نہیں پڑتا بہر کیف دس پندرہ منٹ کی زہمت اگر برداشت کر سکتے ہو تو باوازے بلندرود پڑھ لیجے اب یہ اندازہ کرنے میں قطعی شبہہ اور شک نہیں یقین کر لیا کہ آپ کی دلوں میں محبت حسین حسین کس قدر مضبوط ہے جن عاشقہ نے حسین کو حسین کے نانا جان پر درود پڑھنے کی بات کہی جائے اور درود نہ پڑھے صرف نعرہ لگاوے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ عشق کتنا سچا ہے بہر کیف اگر سمجھ میں بات آگئی ہو تو نبی اور عالی نبی کی بارگاہ میں باوازے بلندرود پاک کا تحفہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم دو جملے پر گفتگو ختم نمبر ایک کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے تاریخِ کربلا واقعاتِ کربلا میں غیر متحقق غیر مصدقہ راپ زیت نے ایک منصوبہ بند سازش کے تحت آوارگی پھیلانے کی سپاڑی لے رکھی ہم اب بھارت میں نہیں پوری دنیا میں برے لی کے ماں محمد رضا سے سچا اور اچھا آشیک اہلِ بیعت کوئی ہو ہی نہیں نہیں سکتا اب آپ کہو گے ثبوت تو یہ ہی تو کمال ہے کہ بغیر ثبوت کے سننی نہیں بولتا بول دو تو بول دو بول دو تو بول دو زور سے بول دو تو بول دو اور زور سے بول دو تو بول دو دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جس کے یہاں سیدنا ابو بکر صدیق نہ ہو وہ حسن والا ہو ہی نہیں سکتا جہاں سیدنا فاروق اعظم نہ ہوں اور وہ مولائے کائنات والا ہو ہی نہیں سکتا جہاں عثمانِ غنی والا نہ ہو اور اگر سب کے بیچ اگر کسی کو حسینِ پاک کا احترام و عشق دیکھتا ہے تو وہ ذات ہے اہلِ سنت اور عالی حضرت بس آنکھیں کھول لیجیے اور گفتگو کا پہلا اور آخری حصہ آپ روز سنتی آئیں کربلا 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 آخر کیا ہے کربلا اور کیا ہوا کربلا میں اور جو ہوا اس کا اثر کا کہاں ہے بس اسی کو سمیٹ دوں گفتگو سمجھ میں آ جائے آپ روز سنتے آئے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید شیر سنانا مقصد نہیں اس کا مفہوم بتانا اب آنکھیں کھول لیجیے اور تھوڑی سی گفتگو سن لیجیے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یزید پتھروں کا پجاری نہیں تھا یزید کعبے کا تواب بھی کرتا تھا یزید جنگل و پہاڑ کو معبود نہیں مانتا تھا یزید کے خیمے میں آزان بھی ہوتی تھی اور یہ بھی سچ ہے اور یہ ہی حق ہے کہ میرے حسین کا قاتل کوئی محیش اور سوریش نہیں ہے اب تھوڑا سا ذہن کو قریب کیجئے گا پلیز بیٹھ جو بٹا یہ جلدی نکلو شہر مدینہ کب بولیے گا بولوگے تو تھوڑی دیر بول دوں گا بولو بولو شہر مدینہ مقام مسجد نبوی جلوہ گری جلوہ گری میرے رسول کی بچے دو بچے دو ایک رسول پاک کا اپنا بیٹا بول دو بول دو اور ایک نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا اور اقائی رحمت نے کیا فرمایا حسین مجھ سے ہے کیا کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اگر بلکل بلکل ذہن سنجیدگی کے ساتھ کھول کر رکھو گے تو یہی کل ہے کربلا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور کسی اور نے کیا کہا دین ہست حسین دین پانہ ہست حسین حسین تمہیں دین ہو حسین حسین تمہیں دین کی پناہ ہو اب بلیابی کو عرض کرنے دو یہ دونوں کڑی مل گئی ایک زمانہ وہ جب دین میرے رسول سے اور جب تاریخ منتقل ہو بھی تو دین ہو گئے حسین واہ 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 زور سے زور سے زور سے واہ 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 یہ میرے دین کے شہدائیوں یاد رکھنا آج دین نبی سے سمجھ لو اور قیامت تک دین حسین سے سمجھ لینا اس لیے کہ دین کو نبی نے دین کو دین کی طرح حسین کو دین سمجھایا نہیں بلکہ حسین کو دین بنا دیا ہے حسین کو دین بنا دیا ہے دین است حسین دین پناہ حسد حسین اب ذہن کو حاضر کیجئے گا گود نبی کی بچے دو ایک کا نام ابراہین ایک کا نام حسین ایک نبی کا بیٹا اور ایک نبی کے رحمت کی بیٹی کا بیٹا کون بیٹا کون بیٹا وہ بیٹا جس بیٹے کو نبی یہ کونین دیکھ کر کہیں حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے حسین مجھ سے آقائے رحمت کبھی بیٹا کو چومے کبھی نواسا کو کبھی نواسا کو کبھی بیٹا کو کبھی بیٹا کو کبھی نواسے اس بیچ میں رب کی رحمت جھوم پڑی جبریل میرے محبوب دونوں سے محبت کر رہے ہیں جبریل میرے محبوب سے کہ دو کہ یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک رہے گا توجہ چاہوں دونوں میں کوئی دونوں میں کوئی دونوں میں کوئی ایک رہے گا آج جو پوری دنیا میں نواسوں کو ننحال میں عزت ملی ہے نا جو پوری دو وہ کسی حکومت کے قانون کے دی ہوئی خیرات نہیں ہے کہ میں یہ مدینے والے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے بتا ہوا صدقہ ہے یہ بٹا ہوا صدقہ ہے زہن قریب آپ پوری دونوں کو آپ کے پاس نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک ہی رہے گا مرضی آپ کی وارے میرے آلہ حضرت وارے میرے آلہ حضرت اما یار آلہ حضرت کوئی بڑی آسانی سے نہیں ہو جاتا ایسے ہی نہیں کہہ دیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم سے جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ دونوں نہیں رہیں گے کوئی ایک مرضی آپ کی چاہے تو بیٹا رکھ لیں چاہے تو نواسہ رکھ لیں نبی کونین نے کچھ لمحے سکوت فرمایا اور چند لمحے کے بعد اپنے شہزادے حسین کے سرے ناز پر دستے کرم رکھ دیا جبریل سمجھ گئے جن کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے جن کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے اور جن کو واپس لے جانا ہے وہ ابراہیم ہے سال بیٹھتے گئے دین گزرتے گئے زمانہ گزرتے گیا سال بیٹھتے گئے ایسا بھی دن آیا کہ سیدنا ابراہیم کا انتقال ہو گیا حسین مشتبہ نانا کی گود سے اٹھے بازوبے علی میں کھیلتے رہے پروان چڑھتے رہے بازوبے علی میں کھیلتے رہے پروان چڑھتے رہے چادرے رسول سے لپٹ کر سوتے رہے زلفے پیمبر تھام کر مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہے گھومتے رہے اب بلیابی کو عرض کرنے دو تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا آقائے رحمت کے ویسالے پاک کے بعد آقائے رحمت کے ویسالے پاک کے بعد اسی مسید نببی میں سیدنا حسین بیٹھے ہیں ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اور دیکھ کر حسین کو کیا کہتے ہیں حسین حسین تجھے معلوم ہے نا بابو سہزادے تجھے معلوم ہے نا نبی پاک نے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ دے کر تجھ کو بچایا ہے ہاں میں جانتا ہوں میرے نانا نے میرے مامو کی جان کا صدقہ دے کر مجھ کو بچایا ہے میں جانتا ہوں ادھر سے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں حسین مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے جانتا ہوں مجھے معلوم ہے ادھر سے سیدنا عثمان غنی زنورین بول پڑے حسین نبی رحمت نے اپنے بیٹے کی جان کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے ہاں جانتا ہوں ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ فاتح خیبر داماد پیمبر سیدنا مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں حسین تیرے نانا نے تیرے مامو کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہے ہاں بابا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ابھی مولا علی کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ خاتون جنت شہزادی مصطفیٰ سیدہ فاطمت زہرہ بول پڑی اے حسین تو بچا تھا نا تو تیرے بچپنے میں تیرے بچپنے میں تیرے نانا نے میرے بھائی کی جان کا صدقہ دے دیا تیری زندگی کے لئے ہاں امی مجھے معلوم ہے معلوم ہے معلوم ہے بابو کی مامو کا جان مامو کی جان کا صدقہ حسین کے لئے کسی نے کہا بیٹا دے کر بچایا کسی نے کہا بھائی دے کر بچایا کسی نے کہا اولاد دے کر بچایا کسی نے کہا مامو دے کر بچایا سب بولتے رہے حسین تجھ کو بچایا بیٹا دے کر تجھ کو بچایا اولاد دے کر تجھ کو بچایا شہزادہ دے کر تجھ کو بچایا لیکن جب کعبے کی یزمت قرآن کی رفات شریعت کا وقار نمازوں کی حرمت زکاة کی حیثیت روزے کا وقار جب حکمرہ کے خنجر سے گھائل ہونے لگا تب حسین نانا کی چوکھٹ چوم کر بول پڑے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے حسین پورا خاندان لٹا کر آپ کا دین بچائے گا آپ بنیابی ارز کرتا یہ نبی کا دین یہ کعبے کا وقار یہ قرآن کی یزمت ہے یہ حدیثوں کا وقت تقدوس کسی حکمرہ کی بدولت کسی حکمرہ کی طاقت کے بدولت آج پوری دنیا میں آزان نہیں ہو رہی قرآن نہیں پڑا جا رہا آج پوری دنیا میں آزان کی صدا ہو سلام کا ورد ہو درودوں کا توفہ ہو قرآن کی تلابت ہو روزے کی تقرار ہو اور کالاللہ کالالرسول سے گوشتی بھی جو آبادیاں ہیں وہ حکومتوں کی دین نہیں ہے حسین تیرے لہو کا صدقہ ہے حسین تیرے بیٹوں کا صدقہ ہے حسین تیرے جلے ہوئے خیموں کا صدقہ ہے کیا غزب کی بات ہے کیا غزب کی بات ہے حسین حکمرہ ہونا اور ہے بادشاہ ہونا اور ہے توجہ چاہو حکمرہ ہونا اور ہے زور سے زور سے ارے زور سے بولیا ادھر سے ادھر سے سامنے سے ایک آواز یا حسین زور سے رنگ میں رنگ میں رنگ میں حکمرہ ہونا اورے بادشاہ ہونا اورے حکمرہ ہر پانچ سال پہ بدل دیا جاتا بادشاہ کبھی بدلا نہیں جاتا اور حسین تو وہ بادشاہ کہ حسین کے نانا نبیوں کے بادشاہ اور حسین بن گئے سارے ولیوں کے بادشاہ حسین بن گئے سارے ولیوں کے بادشاہ کوئی ایک پیر کا شجرہ دکھا دو جو حسین سے خالی ہو زور سے زور سے لیکن اب صرف فضیلتوں سے کام نہیں چلے گا میں پوچھوں یہاں جتنے ہیں یہ میری ماں بہینیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں میرے حسین کے دشمنوں نے بھی نہیں کہا ہوگا ہمت نے یہ کہہ دے کہ میرے حسین کی نماز بھی کربلا میں قضا ہوئی ہو اب اس پر آپ نہیں بولیں گے اس لئے کی عادت بگاڑ دی لوگوں نے جنت کی چابی دے دے کے جس کی اپنی خود کی گارانٹی نہیں وہ جھولا ملے کے گھوم رہے ہیں ماف کرنا ہندوستان کی حکومت یا تخت پر کوئی بیٹھا ہو اس کی کیا اوقات ہے رہے جو حسین والوں سے پنگلے یہ میری بات تجھ کو قیامت کے دن ہی سمجھ میں آئے گی اب بھی نہیں آئے گی اس لئے کی بریانی کا زہر دماغ پر حاوی ہے ان کی کیا اوقات ہے تم نے کربلا کی تاریخ سنی ہے پڑھی نہیں ہے اور آج جتنی دنیا میں اسلام مخالف حکومتیں ہیں سب نے پہلے کربلا پڑھا ہے اور پڑھ کر کے انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا یقین کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں کہ جس دن یہ قوم کربلا سمجھ گئی نا جس دن یہ قوم کربلا سمجھ گئی نا نہیں سمجھی ہے تو صرف ایک کربلا ہے نہیں سمجھی ہے تو صرف ایک کربلا ہے اگر سمجھ گئی یہ قوم نماز کی عظمت قرآن کا مرتبہ نبی کے ناموس کی رفات اگر یہ قوم سمجھ گئی کیا کہنے اگر یہ قوم نبی کے ناموس کو سمجھ گئی تو دنیا کا ہر شہر کربلا بن جائے گا کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ کربلا کی تاریخ میں یہی تو ہم کو سبق ملا کہ کفر کی حویلیوں میں بیٹھنے والے راجاؤ سب کچھ تیرے پاس ہو رکھ لو سب تیرے پاس ہو رکھ لو میزائل رکھ لو اکس سیٹالیس رکھ لو ایٹم بم رکھ لو لنچر رکھ لو آدھونی کھتیار رکھ لو لڑا کا جہاز رکھ لو نسل برباد کرنے والی کیمیکلز والے ہتھیار رکھ لو رکھ لو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے رکھ لو یہ تیرے ہتھیار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم رکھ لو اس لیے کہ کربلا کی تاریخ میں ایک ننہ مجاہد جس کی عمر صرف چھ ماہ ہے زور سے زور سے اوہ زور سے زور سے سارا مجمع زور سے ہتھیار جس کے حلقون کے سامنے شرمندہ ہو جائے خنجر جس کے گلے کے سامنے دم توڑ دے اور نازک گلے سے جو آواز نکلے تو دنیا کے چپے چپے میں علی اسخر کا نام گوچ جائے دنیا جانتی ہے کہ جان جائے گا مسلمان نبی کے نام اس کو تو ہر ماہیں اپنی گودھ خالی کر دے گی علی اسخر کا سنت ادا کرنے کے لئے پتا ہے لیکن کون سمجھائے گا مسلمانوں کو ارے قوم سمجھائے گا تم کو اپنی زندہ اولادوں کی قبر تم نے کھوڑا رہے تم نے ہم نے کھوڑا اور چیخ رہے ہیں کہ زمانہ ہمارا دشمن ہو گیا حکمرہ ظالم ہو گیا اس کی کیا اوقات ہے جی ہم مسلمانوں تجھ سے ایک ہی بنتی کریں گے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے نوجوان ہم تیرے سامنے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑا اچھا نہیں دکھ رہا کون کیا کر رہا مت دیکھو کون کیا کہہ رہا مت سنو سریف دو کام کر دو سریف دو کام ریزلٹ پانچ سال کے اندر آ جائے گا سریف دو کام کر دو پہلا کام یہ کر دو کہ نکاح کو سستا کرو نکاح کو سستا کرو تاکہ تلاک مانگا ہو جائے نکاح کو سستا کرو تاکہ گناہ مانگا ہو جائے اور مات کھاؤ تین ٹائم دو ٹائم کھالو اپنی اولادوں کو جاہل مت رکھو پڑھا کر قلم دے دو قلم دے دو رحان اللہ ماشاءاللہ یہ سریف دو کام کر دو دو کام سریف پانچ سال لگے گا ارے پانچ سال اس سے بیشی نہیں لگے گا اس سے بیشی نہیں لگے گا وہ لوگ ہمیں آگ دکھا رہے ارے ابھی تو بھارت کو آزاد ہوئے ٹوٹل آسد بابو پچاتر سال ہوئے سنچری نہیں لگ سکی سو سال ابھی نہیں ہوا پچاتر ہی ہوا ہے ایمان والوں کی ماں بہن بیٹیوں کے گاہلیاں دینے والوں پچاتر سال بیٹ گئے جشن آزادی کا جھنڈا پھارانے کے لیے تم ایک چبوترہ نہ بنا سکے یہ سمجھ میں نہیں آئے بہت اچھا ہے آج بھی اسی لال قلعہ کے مہتاز ہو جس کی ہیٹوں پر تیرے باپ کا نام نہیں لکھا ہے میرے باپ کا نام لکھا ہے ٹوٹل ان کی اوقات یہی ہے لیکن اگلے نے صرف شیرہ لگا دیا اسی پر آپ بھیڑے ہو ماف کرنا اگر تم بلیابی کی ایک مان لو نا تو بھیق مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی مسلمان تو سیکولرزم بچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ٹھیکہ اور دنیا سمجھتی ہے سیکولر کا اعلانے والی کی یہ جائیں گے کام اب بلیابی برسوں سے چیخ رہا ہے کب تک کمپنی کے چکر میں اپنی اولادوں کو ننگے پیر رکھو گے میرے عزیز ہم آپ سے اتنی سی بات ارز کریں آج ہی کا دن تھا نا جب کربلا میں میرے امام کی شہادت ہو بھی بولو صحیح ہے کہ غلط ارہ بولو نا آشورہ کا دن آج ہی تھا نا تو دنیا بنی دن جمعہ تھا لیکن تاریخ بھی آشورہ کی تھی دن جمعہ تھا دن بھی تاریخ آشورہ کی تھی اور قیامت بھی آئے گی تو دن جمعہ ہوگا تاریخ آشورہ کی ہوگی اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشروسی کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے حسین سے محبت کیا ہے ہم تو بس اتنے ہی جانتے ہیں میرے آقا حسین نمازوں کا توفہ نہیں وظیفے کا پہاڑ نہیں تحجد کا اساسہ نہیں میرے سرکار بس ایک ہی ایک ہی آس ہے جو دھارس دے کر رکھی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن یہاں جتنے حسینی اگر پکا اور سچا حسینی ہو تو جب ہاتھ اٹھا کے بتانا ڈوبلیکیٹ مت اٹھانا جو حسینی ہو بھائی اٹھانا جو حسینی ہو بھائی اٹھانا نعرہ لگانے کو نہیں بول رہا ہوں نعرہ لگانے کو نہیں بول رہا ہوں اٹھا لیے ہو جو حسینی ہو بھائی اٹھاوے اسی لئے کہ ہاتھ ہم نے تم نے اٹھایا ہے تیرا ہاتھ ہم دیکھے نہ دیکھے تو میرا ہاتھ دیکھ نہ دیکھ میرا حسین سب کا ہاتھ دیکھ رہا ہے تو ایمان سے بولو حسینی ہو ارے بولو نہ ہو ایمام حسین سے محبت ہے ایمام حسین سے محبت ہے پکی بات ایمام حسین سے محبت ہے اب ہاتھ نیچے کر کے ہم کو بتاؤ میرے حسین کی شہادت سجدے میں ہو بھی یا سجدے سے باہر کہاں ہو بھی سجدے میں اب ایمان سے مجھ کو بتانا کہ میرے سرکار ایمام حرش مقام شہادت کا جام سجدے میں پیئے کیا آپ سجدہ کرتے ہو مجھ سے مت کچھو اپنے آپ سے پوچھ لو اب بس یہی رکھ کر آخری حصہ گفتگو کا دین است حسین اب بول دیجئے سبحان اللہ دین پناہ است حسین اے حسین تمہیں دین ہو اے حسین تمہیں دین کی پناہ ہو حسین دین بھی حسین دین بھی حسین دین بھی آدمی ایک آدمی ایک مقام دو وہی دین بھی وہی دین کی پناہ بھی سوال یہ اٹھتا میرے آقا حسین کہاں تھے تو دین تھے اور کہاں پہنچنے کے بعد دین کی پناہ بنے تو جواب ملے گا نانا کی گود میں تھا تو دین تھا امی کی چادر میں تھا تو دین تھا بابا کے آگوش میں تھا تو دین تھا نانا کے کاندھے پر تھا تو دین تھا نانا کی پشتے انور پر تھا تو دین تھا گمبدے خزرہ کی چھاؤں میں تھا تو دین تھا کعبے کی سہن میں تھا تو دین تھا صفہ مروہ کی چوٹی پر تھا تو دین تھا عرفات کے میدان میں تھا تو دین تھا مدینے سے مکہ چلا تو دین تھا مکہ سے کربلا چلا تو دین تھا خیمہ نصب کیا دین تھا خیمہ نصب کیا دین تھا خیمہ نصب کیا دین تھا علی اکبر کی لاس اٹھائی دین تھا اونو محمد کا بچپنا اٹھایا دین تھا نیل یسخر کا جنازہ اٹھایا دین تھا پیاسوں کو پانی لایا دین تھا لیکن 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 بابا علی کا مامہ بادھا ہاتھ میں ظلف قارے ہیدری لیا رن میں اترا دین تھا گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوا دین تھا بتیس تلوار تین تیس برچیوں کے زخم کھائے دین تھا نماز کی نیت کی دین تھا رکو میں آیا دین تھا سجدے میں آیا دین تھا لیکن جیسے ہی سجدے کی حالت میں گردن پہ خنجر پڑا ہے تو حسین دین کی پناہ بن گیا حسین دین کی پناہ بن گیا اب اگر کوئی کہے کہ یہ مسلمانوں جب حسین دین تو کربلا میں تیرا دین تو شہید ہو گیا بچا کیا تو ابن زیاد کے ابن زیاد کے ابن زیاد کے نیزے پر چڑھا ہوا سرِ حسین قرآن کی تلاوت کر کے کہہ رہا ہے نادانو جو کٹا ہے وہ سر ہے اور جو بچ گیا ہے وہی مصطفیٰ کا دین ہے وہی مصطفیٰ کا دین ہے اور آج اس شہادت کی برکتیں یہ کہ پوری دنیا میں بدھزم نہیں ملے گا پوری دنیا میں سکھزم نہیں ملے گا پوری دنیا میں پوری دنیا میں کرسچینیٹیز نہیں ملے گی لیکن جہاں جس ملک میں ایک بھی مسلمان مقیم نہ ہو شہری نہ ہو مسافر ہی کیوں نہ ہو مسلمان ضرور ملے گا نماز پڑھنے والا ضرور ملے گا تو اب اگر سچی محبت ہے تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ سنو صرف روزہ ہی مت رکھ کے کام چلاو صرف روزے سے مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ تاریخ کربلا سننے کے لیے میری ماں بہنوں آئی ہو یا چھتوں سے سن رہی ہو تو سنو جب میرے حسین گھوڑے کی پشت کی طرف سوار ہونے پڑے ہیں تو مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب نے چاہا تھا کہ میں اپنے بھائی حسین کو گھوڑے پر سوار کرا دوں قدم نکالنا چاہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو گھوڑے کی پشت پر سوار کرا دوں میرے حسین نے وہیں سے آواز دے کر روکا اور کیا کہا بہن زینب خبردار خبردار قدم باہر مت کرنا زینب تیرا بھائی سب لوٹا دیا ہے نبی کی شریعت کے لیے کل کہیں یزیدی کیمپ کا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مصطفیٰ کی بیٹیاں بھی آئی تھی میدان میں زینب زینب کیا کسی نمازی اور دینی گھرانے کی بیٹی نقاب پہن کر نکل جائے تو چند الفاظ انگریزی پڑھنے والے ٹون بازی کرتے ہیں دھب کی یا کستے ہیں اولڈ خیال والے کہتے ہیں دکیانوس کہتے ہیں جب تم نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کے سر سے ریدہ اتاری نا تب غیروں کی ہمت پڑ گئی جو میری بیٹیوں کی آبرو پر انگلی اٹھانے لگے اور اس سے بڑی لانت تو یہ موبائل کا ڈبا ہے ڈبا اس موبائل کے ڈبے نے تیرے بیٹوں کو بھی آوارہ بنایا گھر کی بیٹیوں کی آبرو لوٹ لیا ہے کسی کے باپ کی ہمت جو اپنے بیٹے سے پوچھ سکے کہ رات کو تین بجے تک تو کیا کر رہا نہیں پوچھ سکتے ہو اتنی اوقات نہیں ہیں آج کے زمانے میں باپ کی انگریزی میں بیٹا ڈانٹ دے گا گرچہ انگریزی کی سپیلنگ اس کو نہ آتی ہو یہاں آپ جا چکے ہیں رات کو ڈھائی بجے تین بجے تک میری بیٹیاں موبائل میں لگی گئے کسی ماں کی ہمت نہیں جو بیٹی سے پوچھ سکے کہ بیٹی رات کو دو بجے اور چھین کر صرف اتنا کہہ دیتی بیٹی بجائے اس ڈبا کے ذریعے آدمی سے باتیں کرنے کے کاش تیرا سر سجدے میں ہوتا اور تُو اپنے مولا سے بات کرتی تو تیرے سجدوں کی برکتوں سے خاندان کی غربت بھی دور ہو جاتی تیری گود کی اولاد بھی سچا حسینی بن جاتی لیکن آپ نے اس نہیں کیا اس لئے میرے عزیز ہم آپ سے یہی بنتی کریں گے اگر سچا حسینی ہو تو نعرے سے حسین کی غلامی کا ثبوت مت دو سجدوں سے حسین کی غلامی کا ثبوت دو حلال روزی سے حسین کے غلامی کا ثبوت دو صداقت پاکیز گی سے حسین کی غلامی کا ثبوت دو چونکہ رات کو دو بجے ہمیں بس ایک غلطی کر دیا ہوں پہلا اور آخری اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے شائر اہل سنت جو اس وقت پوری جماعت پوری دنیا میں بزم نات میں سکھ رائج الوقت ہیں حضرت بھی سننا ہے آپ کو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سلام علیکم